ہالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ بھی تا آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا ہے ہالیلویہ دھنواد ایشو میرے پری بھائی بینوں آج سبھی لوگ ہم سبھی لوگ مل کر کے یہ ہوا کا دھنواد کرتے ہیں اس نے دھرتی آکاس اور فرتوی کو بنایا اور آج ہمیں پرمیشن نے سوانس دیا ہے جیون دیا ہے اس لئے ہم پرمیشن کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آج ہمارے جیون میں سب سے بڑی سمشیائیں ہیں بہت ساری چنتائیں ہیں بہت ساری پرابلم ہیں لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں تم ڈروں مت یعنی آج ہم پرمیشن کا سر پردھم پرمیشن کا دھنواد کرتے ہیں یہ پرمیشن ہم آپ کا دھن کہتے ہیں کہ خداوند حیثو مسیح کے نام سے کہ آپ نے مجھے جیون دیا آپ نے میرے بچوں کو میرے گھر کو میرے پریوار کو آپ نے ایک نیا دن دیا ہے ایک نیا صبح آج میری جندگی میں ایک نیا پرکاس ایک نئی روشنی آپ نے دی ہے تاکہ میں آپ کی مہمہ کر سکوں اور آپ کا دھنواد کر سکوں آلیلویہ آج جیدی سندر سے صبح کے لئے خداوند نے آپ کو سواں سے دی ہیں تو آپ پرمیشن سے آج وینتی کریں نیویدن کریں اور دھنواد کریں کیونکہ خداوند آپ کو جیون دیتا ہے 24 آورز ہوتے ہیں لیکن 24 آورز میں ہم پرمیشن کو 15 سے 20 مرد سمیدی دے دیتے ہیں تو خداوند ہماری جندگی میں کام کرے گا کیونکہ آج ہماری لائپ آج ہمارا جیون اتا ویست ہو چکا ہے موبائل چلاتے چلاتے ہم بستر پہ پڑے رہتے ہیں لیڑ جاتے ہیں گھنٹوں بیچ جاتا ہے لیکن جب آتی ہے عبادت کرنے کے لیے پراتھنا کرنے کے لیے وچن سننے کے لیے تو کسی غمان نہیں کرتا ہے یہ سیطانی طاقت آج آپ کے جیون میں کیسے کام کرتی ہیں بائیوال ہمیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور بتاتی بھی ہے مسیحوں کے برد سیطان کے آکمڑ کس طریقے سے ہوتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سترک رہنا ہے ساودھان رہنا ہے آپ ایک مووی کو دیکھتے ہوں گے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے آپ سمیں بھی تیر کرتے ہوں گے لیکن وہیں پر یادی آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے بچے کے لیے پراتھنا کریے اپنے گھر کے لیے پراتھنا کریے اس خداون سے پراتھنا کریے جس نے آپ کو جیون اور سواس دیا ہے تو آپ کہیں گے کہ سر ہمارے پاس سمیں نہیں ہالیلویہ یہ سب کے بھی سمیں ہیں پرمیشن نے سنسار کی لوگوں کو کہا لیکن جس نے آج پرمیشن کے وچن کو سنا اس کے جیون نے پرمیشن بڑے بڑے کام کرتا ہے اسے آسیز دیتا ہے اور آج ہم جانتے ہیں کہ یدی ہمارے پاس سنسار میں کوئی بھی نہ ہو یدی ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم خوش رہ سکتے ہیں ہالیلویہ کیونکہ اس بات کو میں اچھی طریقے سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے گھر پریوار سماج میں جب دیکھتا ہوں کہ ہے میرے بچوں یدی تم جتنا ٹائم برباد کرتے ہو اپنے جیون میں وہ آپ کے لئے بہت جروری اور بہت اہم ہے اس لیے کیونکہ پرمیشن نے آپ کو سامرث اور طاقت آپ کو گیان بدھی سمجھ سب کچھ دیا ہے تو آج اس کے وچن کو سنو کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے سیطان آپ کی اور ہمیشہ آکھ کمڑ کے لئے تیار رہتا ہے لڑائی کرنے کے لئے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے سیطان ہمیشہ ہر ایک مسیح بھائی وینوں کے جیون کی بات کر رہا ہوں ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے آپ کسی بھی حالات میں کیسے بھی کہیں بھی ہو وہ سیطان آپ کے پاس موت جائے گا جب آپ کی کمجوریوں کو پائے گا اس لئے پترس نے کہا تھا آپ وچن کو سنیے کہ پترس نے کیا کہا تھا پہلا پترس ادھیا پانچ اور آٹھ سے لے کر کے نو تک ان دو وچنوں میں کیا کہا پترس نے کہا سچیت ہو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا بیرودش سیطان گرجنے والے سینگ کی نائی کی خوج میں رہتا ہے کہ جس کو وہ پاکڑ پائے جس کو وہ پکڑ پائے اسے وہ پھاڑ کھائے بیسواس میں دھڑ ہو کر کے اور یہاں جان کر کے اس کا سامنا کرو کہ تمہارے بھائی جو سنسار میں ہیں ایسے ہی دکھ انیک پرکار کی باتوں سے بھوگت رہے ہیں ہالیلویہ کیا آج ہم دکھ کو نے بھکتے ہیں ہوتا ہے آج ہمارے پاس بیماری ہے تکلیف ہے دکھ ہے چنتہ ہے مسیبت ہے سمجھا ہے بہت ساری چیزیں آج میرے جیون میں آپ آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں ہیں لیکن پترس نے کیوں کہا کہ سنسار میں جو آپ نے میں نے ابھی آپ کو اداران دے کر کے سمجھا ہے موبائل کو لے کر کے پترس نے بہت سال پہلے اس بات کو کہا تھا کہ اپنا سمجھ مد بار بات کرو آپ پرمیسر کے وچن پہ دھیان دو پرمیسر آپ کی جندگی میں آپ کے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے ہالیلویہ کیونکہ آج ہم بہت چھوٹی بہت ہلکی بات کو لے کر کے پراتنا تو ہی کرنا ہے دھنوات کر لیں گے اس کا مہمہ کریں گے سام ٹائم کر لیں گے لیکن نہیں آپ کا من پرمیسر کے وچن کی اور لگا رہنا چاہیے آپ اپنا کار کریے دنچریہ کا جو بھی ہے لیکن پرمیسر کے پرتی آپ کی جو اچھا ہوتی ہے وہ رہنی چاہیے پترہ سامنے یہ ہی بتاتا ہے کہ سچیت رہو اور جاگتے رہو کیونکہ پرمیسر نے آپ کو ایک نیا دن دیا ہے ایک نیا آپ کے جیون میں روشنی دیا ہے تو اس روشنی کو کھونے مد دو لیکن پرمیسر آپ کو جیون آپ کے جیون پرکاس لائے گا آپ کے جیون میں جو بھی آپ کے اندر محنت آپ کے اندر کلا جو بھی پرمیسر نے آپ کو دیا ہے اسے نکھارے گا اور آپ کو بہت سکتی شالی پرمیسر بنانے والا ہے حالیلویہ آج اتنے میرے بہنیں اور بھائی ہیں یہ سبھی کے جیون کے لیے ہے لیکن بہت اہم بات یہاں پر پترش نے کہا تھا اسی لیے یاد رکھیے گا ایفیسیو کے آپ پسطک ادھیائے چارہ ستائیس میں لکھا آئیں یہاں پر بھی سیطان کے بارے میں کہا گیا ہے اور نہ سیطان کو اوسر دو حالیلویہ کیا کہا گیا سیطان کو آپ کو یعنی اوسر نہیں دینا ہے آپ اپنی جندگی میں میں نے جیسے آپ کو دہرن دے کر سمجھایا موبائل کو لے کر کے جب آپ اس میں بجی ہو جاتے ہیں آپ کے جیون میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کیسے کام چل رہا ہے مطلب آپ گھنٹو گھنٹو بتا دیتے ہیں آدھی پوری رات بتا دیتے ہیں موبائل پر لیکن پرمیشن کا وشن کہتا ہے کہ سیطان کو اوسر مت دو یادی آج پرمیشن کو سمجھ آپ دیتے ہیں تو پرمیشن آپ کے جندگی میں آپ کو سمجھ دے گا آپ کے جیون بلیس کرے گا نہیں تو پرمیشن یہ بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو رات دن پرات نہ کرتے اس کی مہمہ کرتے دھنواد کرتے ہیں تو آپ کو کیوں آسیز دے گا لیکن پرمیشن نے کہا میں مہنت کرنے والوں کو آسیز دیتا ہوں میں اپنے کام پہ جو کام پہ لگن لگا کر کے من سے اچھا سے کرتے ہیں میں اس کے جیون میں کام کرتا ہوں اللہ یا کہ کس بات کو سیطان آج ہماری جیون سے چھوڑانا چاہتا ہے اسی لیے پرمیشن کا وچنی آپ بھی کہتا ہے یدی ہم سیطان کے پرتی بیرود جو کہتے ہیں کہ آج ہم سیطان کے پرتی کیسے بیرود کر سکتے ہیں بہت پرمیشن نے آپ کو سامرث اور طاقت دی ہیں سب کچھ آپ کا بگڑ جائے گا اس بات کو یاد رکھے گا یدی ہم اپنے جیون میں سیطان کا پرتیرود نہیں کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں سب کچھ بگڑ جائے گا اس بات کو یاد رکھے گا کیوں کیونکہ ہم سیطان کو منا نہیں کر رہے ہیں سیطان کو ڈاٹ کر کے نہیں بھگا رہے ہیں جس طریقے اپنے گھروں سے کتوں کو جانوروں کو بھگاتے ہیں اسی طریقے سیطان کو بھگائیے آپ کی جندگی سے آپ کے جیون سے نکلے گا حالیلویہ کیونکہ پرمیشن کا وچن آج بہت سارے سے بھویس وقتہ ہوئے بہت سارے سے راجہ ہوئے راجہ سلیمان کے جیون کی گھٹنا کو آپ دیکھئے آیوب کی جیون کی گھٹنا کو دیکھئے کتنا پرمیشن سامرط اور طاقت دینے والا ہے لیکن ان کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہی تھا کہ پرمیشن نے راجہ سلیمان کے جیون میں کام کیا دانیل کے جیون میں کام جیون کے جب آپ پڑھیں گے بائیبل میں تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بسواس رکھنا ہے اس لیے ہم پرمیشن کی آگیا کا اولنگر کر رہے ہیں اس بات کیا رکھی گا جدی ہم پرمیشن کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم پرمیشن کی آگیا کا اولنگھن کر رہے ہیں ہالیلویہ آج ہم اس کا بیروت نہیں کرتے ہیں سیطان کا تو آج ہم اپنے جیون میں اپنی دن چریہ میں اپنی لائف سٹائل میں اپنا جو ہمارا دن چریہ ہوتا ہے روز مررہ کی جندگی ہمارے کام ہوتے ہیں یہ دوش میں ہم پرمیشن کو سامل کرتے ہیں اور سیطان کو ڈاٹ کر کے بھگاتے ہیں تو پرمیشن کا چن کہتا ہے تیرا جیون تیرا گھر بنے گا آلیلوی آ اس لئے میرے پیری بھائی 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 آج اس بات کو یاد رکھئے اور سمجھ گا اور پراتنہ کرنے سے پہلے آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جتنے میرے مسیح بھائی بہین آج وہ دھہر رکھیں بھسواس رکھیں آپ سے نیویدن ہیں کہ آپ اس پراتنہ کو سنیئے تاکہ پرمیشن آپ کی جنگی میں بڑے بڑے کام کر سکے آپ کو برکت دے سکے آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر سکے ہالیلویہ تو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشن کا دھنوات کرتے ہیں آج سیطانی طاقت کو اپنے جیون سے سب کچھ نکال لیں ہر پرکار کی سیطانی دوشت آتما انہ پرکار کی بھوت پریت کی سایا انہ پرکار کی سنسار میں جو گرس لوگ ہیں آج ہر ایک بند کریں اور پرمیشن کی مہیمہ کریں ہالیلویہ دھنوات شوپ رہو کی ستی آپ کی مہیمہ ہو انہ نیم آف جیز اس مسیح کے نام سے آج ہم آگ دیتے اس مویدر لہو کے نام پرمیشن ہالیلویہ دھنوات شوپ رہو کی ستی پرمیشن آج آپ سے ونتی جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں چند آئیں آج وہ سب کچھ دور ہونے والی میرپی آلیلویہ آج جو آپ کا پرکار کا پاپ ہے آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو دور کرنے والا شروع شکتی مان پرمیشن ہے میرپی بھائی بھین پرمیشن آپ جیون میں ہر پرکار کی چھاؤں کو پوری کرنے کے لیے آپ کے جیون سے سر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انہی پرکار کی جہاں بھی کسی پرکار درد ہو وہاں پر جگہ پر ہاتھ رکھیں اور اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں آج خدا آج ہاتھ کرنے جا رہا ہے جی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے انہی پرکار کی سمجھ میں درد ہے انہی پرکار کے بولڈی کے کسی بھی پارٹ میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی تکلیف ہے آج آگ آگ گیا دیں گے آج وہ ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلنے والی ہے آلی لی آلی لی دھنو آدی شو پرگو آپ کی مہمہ ہو ہند نی مہ جی جس کسی مسی کے نام سے موینتی اور فرات نو 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 کرتے ہیں پیتا پرمیش آج جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے ہیں پیتا پرمیش آج ان کے جیون کے ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھ نے والے آپ پیتا پرمیش آج ان کے ہر پرکار کی منقام ناؤ کو پوری کرنے والے آپ پیتا پرمیش سر ان کے گناہوں کو اپراد کو چھما کرنے والے ہیں میرے پری بھائی بھائی بہنوں سبھی جیویتی ہوا پرمیش یعنی ہمارا گرو جو ہمارا شروع پردھم ہمارا پرمیش ہے وہ ہمارا آدرس ہمارا شمان ہے آج ہمارا گرو آج ہماری جندگی میں ہر گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے پاپوں کو مانتے پرمیش کہ ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے غلط کیا ہے ہم نے انہیک پرکار کی سمجھ جوج رہے ہیں تو خدا آج آپ کی جیون کے ہر پرکار کی باتوں کو سننے والا ہے آلیلویہ آلیلویہ شت کلم شت کلم شت کلم شت کلم ویشو مسی کے نام سے آج آگ گیا آج جن کے جوب لگی ہے پیتا پرمیش اور جن کے پاس جوب نہیں ہے اسو مسی کے نام سے ہم آگ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹے وں کو پیتا پرمیش آج انہیں آسیز دیں انہیں برکت دیں انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار نکلتے آج برو رہے ہیں میرے بیو جب سنسار میں دکھ اور تکلیف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں تیکن جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتا تو کس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک سچا خدا ہمارا اسو مسیح ہے کے وال ہمارے جو آپ نے مجھے آگیا دی ہے اور جو وچن آپ نے مجھے دیا ہے میرے جنگی میں بڑے کام ہو رہے مسیح کے نام سے آلیلوی اس میں بیجا کے لیے پریشان ہے میرا بچہ سٹے بہت دور جا کر وہ اچھے کار کر سکے پڑھائی کر سکے کام کر سکے جیوان میں نوکری لگنے والی سمسیح کے نام سے جاب لگنے والی سمسیح کے نام سے پرمیشن نے کہا تم دھہر رکھو بسواس رکھو چنتہ مت کرو کیونکہ خدا آج آپ کی جنگی میں ہر اگر گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج وہ آپ کی جیوان سے بیماریوں کے نکالنے آیا ہے سر سے لے کر پیر تک انیک پرکار کی بیماریاں آپ کے گھر میں دوش آتما آئیں آپ کے گھر میں سمیش آئیں آپ کے گھر میں لڑائیاں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت لڑائی اور جھگڑے ہوتے ڈیووز کا کارن بن چکا ہے تو پرمیش آج آپ کو ملانے جا رہا ہے آج اس پراتن کو آپ انتیم تک سنتے ہیں تو ایش ماشی کے نام سے آج آپ کی جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں نکلنے بیماریاں پر ہاتھ رکھ کر کسی بھی پرکار کی بیماریاں ہو انہیک پرکار کی سمشی آئیں آپ کی جیون میں ہے شروع شکریمان پرمیش سر آج میرے جیون سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے شمسی کے نام سے آج میں پویتر لہو کے دوارہ شمسی کے نام سے لہو کے نام سے آج میں آگیا دیتا ہوں کہ میرے جیون سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت میرے گھر سے میرے جیون سے میرے سریر سے میرے بیٹے کی جیون سے میرے انہیک پرکار کی سمسی میں میرے کام میں میرے ہر چیز میں من میں بیچار میں سریر میں کسی بھی پرکار کی دوشت آتوائی شمسی کے نام سے نکل شمسی کے نام سے آج وہ نکلیں گی شمسی کے نام سے آپ آگیا دیں گے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے پرمیشور کے پرتی اپنا بسواس لائیے ایمان لائیے کہ خدا آپ کو چنگا کر سکے آپ نے دیکھا ہوگا ہنہ کے جیون میں کس طریقے سے پرمیشور نے اس نے گھٹنے ٹیک کر کے پرات نہ کیا اور پرمیشور اسے جباب دیا کہ میں تیرے جیون میں کام کروں گا تنمات کر آج وہ ہر پرکار کی ہار کی پرابلم دل کی جو پرابلم اس مشیغ نام سے نکل اس مشیغ نام سے ہر پرکار کی نش ہر پرکار کی بلوک جو نس ہیں آج وہ سریرک تروپ سے انیک پرکار کے دماغ کی حالت سے کمجور ہو چکی تو مشیغ نام نکل نکل پرمیش آپ نے مردوں کو زندہ کیا آپ نے لکھوں کو ٹھیک کیا آپ نے اندھوں کو آنکھے دی لنگڑوں کو آپ چلایا کھوڑیوں کو آپ سُدھی کیا اس مسیغ کے نام سے سب سُدھ ہونے جاری مسیغ نام سے سب مسیغ نام سے نکل جائے مسیغ نام سے اپنے کام سے اپنے نوکل سے اپنے بچوں کے جیون سے اپنے بیبی کے جیون سے اپنے گھر سے اپنے پتی کے جیون سے اپنے بیٹی اور بیٹیوں کے جیون سے ساس بہو کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتی سمسیغ فائر سمسیغ کے نام سے آج آپ کی جیون سے بیماریا جل گئی سمسیغ نام سے نکل گئی سمسیغ کے نام سے آلیلوی 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 دھنوا دشو دھنوا دشو پرگو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو سمسیغ کے نام سے ہم دھنوا کرتے ہیں آج دیج آج دیج سمسیغ کے نام سے ایک ہی راستہ ہے اینی پرمی سر کوچن کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے آپ کے جیون میں سکھ سانتی اور ہر پرکار کی سمرت دی آپ کے جیون پیسے میں بڑھو بڑھو چیزوں میں آپ کے ویٹے کے جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمشیاؤں کو آج وہ سمدھان کرنے پائے گا اس مسیغ کے نام سے ہم آگ یہ دیتے کہ نگل جائے ہر سمشیغ آج موسیق آج موسیق آج موسیق سیطان آپ کے جیون سے ڈرے گا اور بھاگ گا پر موسیق کے نام سے سیطان آپ کے جیون میں آپ کے جاب میں کسی بھی پرکار کے ارچڑے نہیں لائے سکتا آپ صبح سام پرات کریں پرمیش آپ کی جندگی میں سب بیٹے اور بیٹے نے سب کچھ پورا کرنے والا ہے ہالیلوی دھنوازی شدہ موسیق کے نام سے ہم آگ کے دیتے ہیں ہر پرکار کی دوشت آتم ہر پرکار کی گندی آتم جتنے میرے مسی بھائی بہن ہیں جتنے میرے گھر کے پریوار کے میں اور ہر ایک مسی بھائی بہن مل کر دعا کر کہ اس مسی کے نام سے ہم ماغ دیتے ہیں پوید اور لہو کے دور دور ہو جا نکل مسی کے نام سے ہر ایک پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے سمجھ جائیں میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے میرے بیٹی کے جیون پرمیشن نے آپ کے جیون میں ہر گھٹے اور کبھی کو پورا کیا ہے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ نے آگ دی ہے اپنی من کی باتوں کو کہا اس مسی کے نام سے آج وہ ہر کرتے ہیں ان کے لئے پرمیشن اور دھیر آسیز دیں برکت دیں ان کے گھر میں بہت آیت سی آسیز دیں کیونکہ پرمیشن آپ کی جیون میں بہت آیت سی آسیز تبی دے گا جب آپ سچے خدا پرمیشن کے وچنوں کو پھیلائیں گے لاکھوں لوگوں کو بچائیں گے تو خدا آپ کی جیون میں آپ برکت دے گا اور میرے بہت سارے مسی بھائی بہن ہیں دان کرنا چاہتے ہیں آپ سویم کی چھک انسار سے جو بھی ہے آپ بہت سکتے ہیں پرمیشن آپ بہت آج سے آپ کو آسیز دے گا آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کر سکتا نہیں ہے سب کچھ پورا کرنے والا ہمارا پرمیشن ہے آلیلویہ آلیلویہ اور جو آپ کو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ میسیز کریے گا پلیز آپ اس میں فون نہ کریں کہ آج ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ ایک وقتی ہر کام کو نہیں آسانیس کر سکتا ہے اس لیے میں میسیز کا ریپلائی اور جواب دیتا ہوں آپ ہمیں ہمارے سوسل میڈیا پر بجھوٹ سکتے ہیں انسٹا گرام پہ اور ٹیوٹر پہ تا کہ ہم پرمیشن بڑھائے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنواری شہوم آمین